سندھ میں حلقہ بندیوں کے معاملے پر متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں اختلافات زور پکڑ گئے ہیں کراچی دشمنی پر مبنی بلاول پٹو زرداری کا بیان سیاسی تھا یا پارٹی پالیسی پیپلز پارٹی سے بلاحت مانگ لی ایمکیو ایم کے کنوینر خالد مقبول سے دیپی کا کہنا ہے کہ پندرہ جنوری سے پہلے درست حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں تو سڑکوں پر آئیں گے چاہتے ہیں کہ پندرہ جنوری کو صاف اور شفاف الیکشن ہو ایمکیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول سے دیخی کی زیر صدارت بہدرباد مرکز میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سندھ میں حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا جا ذرائع کے مطابق اجلاس میں بلاول بھٹو کے گلشتہ روز کے بیان اور پیپلز پارٹی کی شہری سندھ دشمن پالیسی پر رائے طلب کی گئی ایمکیو ایم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے گا کہ بلاول کا بیان سیاسی تھا یا پارٹی پالیسی ایمکیو ایم ذرائع کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی دہری پالیسی پر چلنا چاہتی ہے ایمکیو ایم انتہائی اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیلی نے کہا کہ ایمکیو ایم بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے لیکن وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے سپریم کورڈ نے بھی کہا کہ ہمارے مطالبے جائز ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات کے بارے میں پری پولڈ رگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال میں کس طرح انتخابات کو صاف اور شفاف کہا جا سکتا ہے پاکستان بیپلس پارٹی کے چیئمن بلاول برٹو زرداری نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں کہا تھا کہ کراچی کا اگلا میر جیالہ ہوگا جو آج کے پروگرام میں موجود ہے